دعاِ الْقَمَا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مجبوروں کی دعا کو قبول کرنے والے اے مصیبت زدوں کی تکلیف کو دور کرنے والے اے فریادوں کی فریاد کو پہنچنے والے اور اے چیکنے والوں کی صدا کو سننے والے اور اے وہ جو زیادہ قریب ہے مجھ سے رگ گردن سے اور اے وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان کار فرما ہے اور اے وہ جو منظر بلند اور افو کے روشن میں ہے اور اے وہ جو رحمان و رحیم اور عرش پر غالب ہے اور اے وہ جو آنکھوں کی خیانتوں اور دلوں کی پوشیدہ نیتوں کو جاننے والا ہے اور اے وہ جس پر کوئی پوشیدہ چیز مکفی نہیں ہے اور اے وہ جس پر آوازیں مشتبے نہیں ہوتی اور اے وہ جس کے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے میں گلتی نہیں ہوتی اور اے وہ جسے اسرار کرنے والوں کا اسرار خلاف ارادہ آمادہ نہیں کرتا اور اے وہ جو ہر آگے جانے والی چیز کا پانے والا ہے اور ہر شیرازے کا جمع کرنے والا ہے اور اے پیدا کرنے والے نقوس کے مرنے کے بعد اے وہ جو ہر دین ایک خاص شان میں ہے اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اے تکلیفوں کو دور کرنے والے اے سوالوں کے عطا کرنے والے اے رقبتوں کے مالک اے ضروری کاموں کو پورا کرنے والے اے وہ جو ہر چیز سے کافی ہے اور اس سے کوئی چیز کافی نہیں ہے آسمان اور زمین میں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واستہ حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا اور واستہ تیرے نبی کی دکتر جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا اور واستہ حضرت حسن علیہ السلام کا اور حضرت حسین علیہ السلام کا میں ان کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس جگہ میں اور ان کے ذریعے سے تیری شفاعت کو طلب کرتا ہوں اور انہی کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور قسم دیتا ہوں تجھے اور واستہ اس مرتبے کا جو ان کا تیرے پاس ہے اور جو درجہ ان کا تیرے یہاں ہے اور جو تُو نے فضیلت عطا کی ہے انہیں تمام دنیا پر اور واستہ تیرے نام کا جسے تُو نے قرار دیا ہے ان کے یہاں اور ساتھ تُو نے انہیں مقصود کیا ہے تمام عالموں کو چھوڑ کر اور اس کے ذریعے سے تُو نے انہیں روشن کیا ہے اور ان کی فضیلت کو روشن کیا ہے تمام جہانوں کی فضیلت میں یہاں تک کہ فوقیت لے گئی ان کی فضیلت تمام جہانوں کی فضیلت پر کہ درود بیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ محمد علیہ السلام پر اور یہ کہ تُو دور کر مجھے میرے گم اور رنج اور تکلیف کو اور کفایت کر میری میرے معاملات میں اور ادا کر مجھ سے میرے کرز کو اور محفوظ رکھ مجھ کو کفر و فاقہ سے اور پناہ دے مجھ کو احتیاز سے اور بینیاز کر مجھ کو مخلوق سے سوال کرنے سے اور مدد کر میری فکر میں اس شخص کے جس سے رنج کا مجھے اندیشہ ہو اور سکتی سے اس کی جس کی سکتی کا مجھے اندیشہ ہو اور بدسلکی سے اس شخص کی جس کی بدسلکی سے مجھے اندیشہ ہو اور شر سے اس شخص کے جس کے شر سے مجھے اندیشہ ہو اور مکر سے اس شخص کے جس کے مکر سے مجھے اندیشہ ہو اور بگاوت سے اس شخص کی جس کی بگاوت سے مجھے اندیشہ ہو اور ظلم سے اس شخص کے جس کے ظلم کا مجھے اندیشہ ہو اور سلطنت سے اس شخص کی جس کی سلطنت کا مجھے اندیشہ ہو اور فریب سے اس شخص کے جس کے فریب سے مجھے اندیشہ ہو اور اقتدار سے اس شخص کے جس کے اقتدار سے مجھے اندیشہ ہو اور دور کر مجھ سے فریب کرنے والے کو فریب کو اور جال سازوں کے جال کو خدا یا جو کوئی میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ویسا ہی ارادہ کر اور جو میرے ساتھ فریب کرے تو دور کر مجھ سے اس کے فریب کو اور اس کے جال کو اور اس کی سکتی کو اور اس کی عرضوں کو اور روک اس کو جس طرح تو چاہے اور جہاں سے چاہے خدا یا مشغول کر اس کو میری جانب سے ایسے فقر کے ساتھ جس کا پھر تدارو نہ ہو اور ایسی بلا کے ساتھ جسے چھپائے نہیں اور ایسے اتیاز کے ساتھ جس کو دور نہ کرے اور ایسی بیماری کے ساتھ جسے شفا نہ دے اور ایسی زلط کے ساتھ جسے عزت نہ حاصل ہو اور ایسی فقیری کے ساتھ جس کا علاج نہ ہو خدا یا زلط کو پیش کر اس کی آنکھوں کے سامنے اور داکھل کر اس کے اوپر فقر اور اتیاز کو اس کی منزل میں اور بیماری کو اس کے جسم میں یہاں تک کہ تو اسے روک دے میری جانب سے اور مضبوط رکاوٹ کے ساتھ جس سے اس کو فرصت حاصل نہ ہو اور بھولا دے اس کو میری یاد جیسا کہ بھولا دیا ہے تو نے اسے اپنا ذکر اور سلم کر لے اور سلم کر دے میری جانب سے اس کے کان کو اور اس کی آنکھوں کو اور اس کی زبان کو اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر اور اس کے دل اور اس کے تمام آزا کو اور داکھل کر اس پر ان تمام چیزوں میں بیماری کو اور نہ شفا دے اس کو یہاں تک کہ تو قرار دے تو اس کے لیے رکاوٹ جو اسے روک دے مجھ سے اور میری یاد سے اور کفایت کر میری ایک کفایت کرنے والے اس چیز کی جس کی وط سوائے تیرے کوئی کفایت نہیں کر سکتا کیونکہ تو ہی کافی ہے اور کوئی کافی نہیں سوائے تیرے اور فریادرس ہے کوئی فریادرس نہیں سوائے تیرے اور ہم سایا ہے کوئی ہم سایا نہیں سوائے تیرے ناکام ہوا وہ جس کی امید سوائے تیرے کسی اور سوا بستہ ہوئی اور جس کا فریادرس کوئی اور ہوا اور جس کی جائے پنا کسی اور طرف ہوئی اور جس کا بھاگنا تیرے سوا کی طرف اور پنا لینا گیر کی طرف ہو اور جس کا تالیبیں نجات ہونا کسی مکلوک کی طرف ہو تیرے سوا پس تجھ پر بروسہ ہے اور تجھ سے مجھے امید ہے اور تو ہی میری جائے پناہ اور مقام رجوع اور سبب نجات ہے پس تجھ سے فتح کا طالب ہوں اور تجھ سے کامیابی چاہتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور توصل کرتا ہوں اور شفاہ طلب کرتا ہوں پس سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اے اللہ پس تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے تیری طرف شکایت ہے اور تجھ سے مدد طلب ہے پس سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اے اللہ واستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کا درود بیجتو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے محمد علیہ السلام پر اور یہ کہ دور کر تو مجھ سے میرے رنج و گم اور تکلیف کو میرے اسی مقام پر جیسا کہ تو نے دور کیا اپنے نبی سے ان کے رنج و گم اور تکلیف کو اور محفوظ رکھا ان کو خوف سے ان کے دشمن کے پس دور رکھ مجھ سے جیسا کہ دور کیا ان سے اور کھول دے مجھ سے جیسا کہ کھولا تھا ان سے اور کفایت کر میری جیسے ان کی کفایت کی اور ہٹا مجھ سے خوف کو اس چیز کے جس کے خوف کا مجھے ڈر ہو اور مشکت کو اس کی جس کی مشکت کا مجھے خوف ہو اور رنج کو اس کے جس کے رنج کا مجھے خوف ہو اور بغیر کسی مشکت کے میرے نفس پر اس وجہ سے اور پلٹا مجھ کو میری حاجتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اور ان ضرورتوں کی کفایت کے ساتھ جن کی مجھے فکر ہے میرے آکرت اور دنیا میں سے اے امیر المؤمنین اے ابی عبداللہ آپ دونوں پر میری طرف سے خدا کا سلام ہو ہمیشہ جب تک کہ میں باقی رہوں اور شب و روز باقی رہے اور نہ قرار دے خدا اس کو آخری موقع آپ دونوں کی زیارت کا اور نہ جدائی ڈالے میرے اور آپ کے درمیان خدا یا زندہ رکھ مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کسی زندگی اور موت عطا کر مجھ کو ان کسی موت اور مجھے دنیا سے اٹھا انہی کے مذہب پر اور قیامت میں لا ان کی جماعت میں اور نہ جڑائی ڈال میرے اور ان کے درمیان ایک پل بھر بھی کبھی دنیا اور آخرت میں اے امیر المؤمنین اور اے ابی عبداللہ میں آیا ہوں آپ کے پاس زیارت کے لیے اور توصل کرتا ہوں خدا کی طرف جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے توجہ کرتا ہوا اس کی طرف آپ کے ذریعے سے اور شفاعت طلب کرتا ہوا آپ کے واسطے سے خدا کے یہاں اپنی ضرورت میں پس شفاعت کیجئے میرے لیے کیونکہ آپ کے لیے خدا کی یہاں مقام بلند اور عزت نمائی اور منزل بالا اور توصل کا حق ہے میں واپس جاتا ہوں آپ کی یہاں سے منتظر پورا ہونے کا حاجت کے اور اس کے رواہ ہونے کا اور اس کے کامیاب ہونے کا خدا کی طرف سے آپ کی شفاعت کے ساتھ میرے لیے خدا کی یہاں پس میں نہیں نہ کم ہوں گا اور نہ ہوگا میرا واپس ہونا کام نقصان رسا بلکہ ہوگی میری واپسی گرہ بار اور کامیاب اس حالت میں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے میرے تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے ساتھ اور شفاعت کیجئے میرے لیے خدا کے یہاں میں واپس ہوں گا جیسا کہ خدا کو منظور ہے اور قوت و طاقت نہیں ہے مگر خدا کی جانب سے سپورد کرتے ہوئے اپنے عمر کو خدا کی طرف امید رکھتے ہوئے اور توقل کرتے ہوئے خدا پر اور میں کہتا ہوں کہ کافی ہے میرے لیے خدا اور سنتا ہے خدا اس شخص کی جو اسے پکارے نہیں ہے میرے لیے خدا کے سوا اور آپ کے سوا ہے میرے سادات کوئی ٹیرنے کی جگہ جو کچھ خدا چاہے وہ ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا اور طاقت و قوت نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ میں سپرد کرتا ہوں آپ دونوں کو اور نہ قرار دے خدا اس کو آخری موقع میرے لیے آپ کی زیارت کا میں واپس ہوتا ہوں اے میرے سردار اے امیر المؤمنین علیہ السلام اے میرے مولا اور اے ابی عبداللہ اے میرے سردار اور میرا سلام ہو آپ دونوں پر جب تک کہ شب و روز ایک دوسرے سے مل لے ہوئے ہیں یہ توف آپ کے پاس پہنچتا رہے گا آپ سے پوشیدہ نہیں ہوگا میرا سلام اگر خدا نے چاہا اور میں سوال کرتا ہوں اس سے آپ کے واسطے سے کہ وہ ایسا چاہے اور ایسا ہی کرے وہ حمد کے لائق اور بزرگ مرتبہ ہے میں واپس ہوتا ہوں اے میرے مولا آپ کے پاس سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے حمد کرتا ہوا خدا کی اور شکر کرتا ہوا امید کرتے ہوئے قبولیت کی نہ مایوس اور نہ نا امید پلٹتا ہوا واپس ہوتا ہوا آپ کی زیارت سے نہ تو رگردہ ہو کر آپ سے اور نہ آپ کی زیارت سے بلکہ پھر پلٹنے کے قصد کے ساتھ اگر خدا نے چاہا اور طاقت و قوت نہیں ہے مگر خدا کے سبب سے اے میرے سرداروں میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کی طرف اور آپ کی زیارت کی طرف کے بعد اس کے رگردانی کی آپ سے اور آپ کی زیارت سے اہل دنیا نے پس خدا نہ ناکام کرے مجھ کو اس چیز سے جو میں نے امید قائم کی اور جو میں نے توقع کی ہے آپ کی زیارت سے وہ نزدیک ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج ہم oluşمد وعالی محمد وعالی محمد man Scalip موسیقی